بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا چولہ ایک ایسی ضرورت کی چیز ہے جو ہر گھر میں ہی روزانہ استعمال ہوتا ہے اور روزانہ استعمال ہونے کی وجہ سے گندہ بھی بہت جلدی ہو جاتا ہے اور اس پر چکنائی وغیرہ لگ جاتی ہے بالخصوص اس کے اس طرح کے پھول پر چکنائی بھی بہت جم جاتی ہے اور لوہے کا ہو تو چکنائی کے ساتھ زنگ بھی لگ جاتا ہے لیکن میرے ہوتے ہوئے آپ کو پلیشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ بہ آسانی اسے دوبارہ نئے جیسا بنا سکتے ہیں اور میں نے یہ چولے کی جالی بہت پرانی لی ہے تاکہ آپ کو اس کا ریزرڈ بھی اچھے سے معلوم ہو بلکہ میں اس کا فوٹو بھی لے لیتی ہوں تاکہ آپ کو واضح فرق دکھا سکوں تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں آج کی فائدہ من ٹپ لیکن اس سے پہلے آپ بھی جلدی سے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ پہلے سے ہی میرے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں اچھا تو آپ نے ایک بول لینا ہے اب بول میں پانی ڈال دیں اتنا پانی ہو کہ چولے کی جالیاں آرام سے اس میں ڈوب جائے یہ دیکھیں اتنا اب جالیوں کو اس پانی میں ڈال دیں اب آپ نے اس میں ڈالنا ہے اینو اس سے تو آپ واقفی ہوں گے ایسی ڈیٹی وغیرہ میں بہت کام آتا ہے ویسے آپ ذرا سوچیں کہ یہ لوہے جیسی مضبوط چیز کا زنگ اور چکنائی اتار سکتا ہے تو ہمارے نازک میدے کے لیے کتنا نقصان دے ہوگا خیر آپ نے اس کا ایک ساشا پیک لینا ہے اب اسے پانی میں ڈال دیں اچھا اس کے ڈالتے ہی جھاگ بنیں گے تو ٹینشن نہیں لیجئے گا کیونکہ اس میں سوڈا ہوتا ہے تو جھاگ تو بنیں گے ہی اب آپ نے اس میں ڈالنا ہے سفیز سرکا کوئی سا بھی سفیز سرکا آپ اس میں ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہو اچھا آپ پلیس ویڈیو کو لائک بھی کرنے تاکہ میری ہوس لفز آئی ہو جائے اور میں اسی طرح کی اچھی اچھی ٹپس آپ کو بتاتی رہوں دو سے تین چمچ کے قریب سفیز سرکا اس میں ڈالیں گے اب اسے دو گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے دیکھیں اس طرح اچھی طرح آپ اسے رگڑیں گے اسے رگڑنے سے کافی حد تک چکنائی بھی ہٹ جائے گی اور اگر زنگ لگا ہے تو وہ بھی ہٹ جائے گا دونوں کو اچھی طرح رگڑنے کے بعد پانی سے دھویں اور برش بھی رگڑ دے جائیں تاکہ یہ مکمل طور پر صاف ہو جائے یہ دیکھیں یہ بلکل صاف ہو گیا ہے اب اس کی پہلی والی اور ابھی والی پک میں فرق خود دیکھ لیں اب تو ایک لائک بنتا ہی ہے تو آپ نے اسے لازمی ٹرائے کرنا ہے اور اس فائدہ من ٹپ کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو چلے ہیں مجھے دیں اجازت انشاءاللہ بھی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ